پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس سے آپ لوگ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں جس وظیفے سے آپ لوگ کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں اور ایک ایسا نام جس کو اگر آپ لوگ گیارہ بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس کے لیے آپ لوگ اس نام کو پڑھو گے وہ شخص آپ کی مخبت میں دیوانہ ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے دیوانہ ہو جائے گا آپ کے آگے پیچھے گھومنے لگے گا آپ کا پورا غلام ہو جائے گا کسی کو بھی اپنی مخبت میں بے چین کرنے کا آج میں آپ کو بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں ایک ایسا نام جس کو جو بھی شخص گیارہ بار پڑھ لے تو سمجھ لیجئے اس کو گیارہ بار پڑھنے کے فوراں بعد ہی وہ شخص جس کے لیے پڑھو گے آپ کی مخبت میں وہ بے چین ہونے لگے گا آپ سے باتشیت کرنے کے لیے بے تاب ہونے لگے گا تو اس کو کرنے میں آپ کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا مشکل سے دس سے گیارہ منٹ میں آپ لوگ اس وظیفہ ہو کر لوگے لیکن طریقے کے ساتھ اس وظیفہ ہو کرنا ہوگا اگر آپ لوگ طریقے کے ساتھ اس وظیفہ ہو کروگے تب ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس میں آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ کامیابی ملے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں ٹھیک ہے ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں جو جو بات بتائی جائے گی وہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے اس عمل کے لیے بہت ضروری ہے تو ویڈیو کو ایک بار شروع سے آخر تک دیکھ لو آپ کا ہنڈیٹ پرسنٹ کام بن جائے گا آپ کو انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ملے گی کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنی ہو چاہیں آپ کا شہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو آپ کا بھائی ہو آپ کی بہن ہو کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو اس کو کر لو وہ شخص کے جو ہے آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی تو کرنا کیا ہے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس وظیفے ہو کرو گے تو سب سے پہلی بات اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہوگا اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے ہو کرتے وقت جو ہے نا آپ لوگ ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں پر پاک صاحب جگہ ہو کسی طریقے کی گندگی نہ ہو اس جگہ پر پہلی بات یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ کریں کسی سے بات چیت نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اس کو کر رہے ہیں وہاں پر کسی طریقے کی گندگی نہ ہو پاک صاحب جگہ ہو اور تیسری بات اس کی یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ پاک صاحب حالت میں نہا دھو کر کرو گے اور سب سے ضروری بات کہ اس وظیفے پر آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے یقین رکھ کر جتنا آپ لوگ اس وظیفے کرو گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو آپ لوگ اپنے دل میں ہنڈریٹ پرسینٹ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اس کو کر رہا ہوں اس سے میرا کام بن جائے گا لڑکا لڑکی دونوں کر سکتے ہیں اور دونوں کے لیے کر سکتے ہیں آپ لوگ تو کرنا کیا ہے دیکھیں اس وظیفے کو جب آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھو گے تو جس کے لیے کر رہے ہو اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہو اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں یعنی کہ اس کو من میں سوچ لیں ارادہ کر لیں اس کے بعد کیا کریں تین بار آپ لوگ جو ہے شروع میں درودے باغ پڑھیں گے درودے باغ اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پڑھتے پر دکھائی جارہی ہے اس درودے باغ کو آپ لوگ سب سے پہلے تین بار پڑھ لیں جب آپ لوگ اس کو تین بار پڑھ لگے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ایک نام پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو ہندی میں لکھ کر دکھا دوں اگر آپ لوگ اس کو دیکھ کر پڑھنا چاہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا ہے المانیو اس کو ڈھنگ سے پڑھنا ہے صحیح طریقے سے اس کی لبز کی ادائی کی پوری کرنی ورنہ یہ کام نہیں کرے گا یہ لکھا ہے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھی پھر پڑھنا ہے المانیو اس طریقے سے اس کو گیارہ بار پڑھنا ہے جیسا میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا گیارہ بار آپ کو اس نام کو پڑھنا ہے اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر شمار کر لیں یعنی گلے المانیو اس طریقے سے گیارہ بار پڑھنے کے بعد پھر سے تین بار آخر میں وہی درودے پاک پڑھ دیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں ایک بار اس شخص کا نام لیں جس کے لئے اس کو کر رہے ہیں اور تین بار آپ لوگ اپنے سینے پر فوق مال لیں صرف اتنا ہی وظیفہ آپ لوگ کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھو گے جس کے لئے آپ لوگ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا وہ شخص آپ کی محبت میں کیسے بے چین ہو جاتا ہے آپ کی محبت میں بے تاب ہو جائے گا آپ سے باتشیت کرنے کے لئے آپ کے پاس بھاگا چلائے گا اس وظیفے کو آپ لوگ جو ہے تین دن تک کریں گے اسی طریقے سے ٹھیک ہے بیسے تو اس کردل پہلی بار میں کرنے سے ہی مل جاتا ہے لیکن اس وظیفے کو آپ لوگ کم سے کم تین دن تک کریں اس کی مدت ہے تو اس وظیفے کو آپ لوگ تین دن تک لگتار کریں تین دن آپ لوگ اس وظیفے کو کر لوگے تو اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی بھر کے لیے آپ کے محبوب کے اوپر اس کا اثر رہے گا تو آپ لوگ کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے جن جن باتوں کو میں نے آپ کو بتایا ہے ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر اس وظیفے کو آپ لوگ کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو دوستو اس وظیفے کو آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے اور کسی بھی دن کر سکتے ہو لیکن جب آپ لوگ آج شروع کر دوگے تو آج کل اور پرسو تین دن یعنی لگتار کرنا ہے دن آپ کی مرضی کا ہے جس دن سے آپ لوگ شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر جب آپ لوگ ایک بار شروع کر دوگے تو تین دن آپ کو لگتار کرنا ہے بیچ میں ایک بھی دن کا انجا یعنی گیپ نہیں کرنا ہے کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہو اور کسی بھی وقت اس کو پورے دن میں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری گئی ہے تو اگر آپ لوگ اس کو کرنا چاہتے ہو آپ کو اس پر یقین ہے تو اس ویڈیو کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ سب سے پہلے بس آپ لوگ اس کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر آپ لوگ آمین لکھ دیں اس طریقے سے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر پورا وشواس رکھ کر آپ لوگ اس کو کرو آپ کو اس میں ہنڈریٹ پرسنٹ کامیابی ہنڈریٹ پرسنٹ ملنی ہے اس میں آپ کو ٹھیک ہے تو چلیئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سنویں سب آگیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ